اگر آپ بھی میرے طرح میتھا خانے کی شوقین ہے تو یہ ریسپی آپ کو بہت جڑا پسند آئیں گے اگر آپ کو گلاب زمون پسند ہے تو یہ گلاب زمون سے زیادہ تیسٹی ریسپی ہے اور بنانا بہت آسان ہے منتوں میں بن کے آپ کا یہ تیار ہو جاتا ہے صرف آدھے کتوری سوزی سے آپ اسے پورے پریبار کے لیے بنا سکتے ہیں اور اسے آپ ہفتے بھر فریز میں رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں تھندے ہو یا گرما گرم بہت ہی تیسٹی ریسپی بنتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پسند آئے تو لائک شیئر اور سینل کو سبسکرپ کرنا بلکل نہ بھولیں ہیلو فرنس ویلکم تو سفیقاز کچن تو ریسپی بلانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ ایک کپ فل کریم ڈود اور اسے ہم ایک پین میں ڈال دیں گے گیس کی فلم کو میڈیم رکھا ہے اور اسے ہمیں اُبالنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے آدھا کپ چینی اور ساتھ میں تین الائسی جسے ہم نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اب سبھی چیجوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اسے ہم اچھے سے اُبال لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے اب دود کو ہمیں دو تین بار جو ہے اچھے سے اُبال آنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ سوجی سوجی بارک یا پھر موٹا کوئی سے بھی اپ لے سکتے ہیں بارک ہو تو زیادہ اچھا ہے اب آنچ کو ہم لو کر دیں گے اور اچھے سے سوجی کو دودھ کے ساتھ ہم مکس کرتے جائیں گے اس وقت آپ کو روکنا نہیں ہے الگاتر چلاتے رہنا ہے اور جیسے جیسے آپ چلاتے جائیں گے سوجی جو ہے ہمارا گاڑا ہوتے جائے گا اور جب یہ پین چھوڑنے لگیں گے تب جو ہے ہمیں گیس کی فلیم کو آف کر دینی ہے اور اس کے بعد ہم اسے دس منٹ کے لیے دھک کے رکھ دیں گے جسے کی سوجی ہمارا اور اچھے سے پک جائیں گے ساتھ میں یہ ہلکا سا تھنڈا بھی ہو جائے گا اور تھنڈا ہونے کے بعد جو ہے ہم باقی کے کام کریں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکا ہے تو سوجی کو ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے یہ ہلکا سا تھنڈا بھی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے ہاتھوں سے اچھے سے مچل لیں گے ایک دن چھکنا کرنا ہے تو اس میں جو آپ کو الائسی کی جو سلکیں ملیں گے اسے آپ کو ضرور سے ہاتھا لینی ہے کیونکہ الائسی کی صرف فریور ہی ہمیں اس میں چاہیے اور اسے ہمیں اچھے سے ہاتھوں سے جو ہے اسے مکس کرتے جانا ہے یہ ابھی گرم ہے بہت جڑا تھنڈا نہیں ہے تو اسے گرم گرم میں ہی آپ کریں گے تو آپ کا جو ہے یہ دو بہت ہی صوف سا بنیں گے تو ہلکا سا گرم گرم میں ہی آپ کو اسے اچھے سے چکنا کر لینی ہے اب ہم اس میں دالیں گے یہ آدھے شمس دیسی گھی جسے کی ناشتے کی خوشبو بہت ہی بڑھیا آئے گا اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اسے ایک بار اور اچھے سے مچھل لیں گے جتنا بڑھیا آپ اس دو کو تیار کریں گے اتنا ہی آپ کا ناشتہ جو ہے بڑھیا بنیں گے بہت اچھے سے ہمیں اسے مچھلتے ہوئے چکنا کر لینی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے سوجی بہت بڑھیا سے ایک دم چکنا ہو چکا ہے بلکل بھی اس میں کریک نہیں ہے اس طرح کا دو آپ کو بنا کے تیار کر لینی ہے اب یہ میرے پاس دوٹین کلاکن کی پیسز تھی جو کوئی نیک کھاڑا تھا تو میں نے اس کو توڑ لیا ہے اس طرح سے آپ اس کی جگہ کھویا ماوہ یا پھر ڈرائی فروچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایک ایک پوشن اس طرح سے ہم لیں گے چھوٹے نیمو کی سائز کا ہم نے لی ہے اور اس کو ہم کٹوری کی سپ میں کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ٹوٹا نہیں ہے کوئی بھی کریک نہیں ہے اتنا بڑیا ہم نے اسے گھوٹا ہے اور اس کے اندر ہم جو ہے میٹھائے کو تھوڑا سا رکھ دیں گے اور اسے ہم بند کر دیں گے اسی طریقے سے سارے ناست کو ہمیں بنا کے تیار کر لینا ہے یہ ناستہ آپ جو ہے ہفتے بھر تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑیا یہ لگتا ہے کھانے میں اور بنانا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جڑا آسان ہے تو اسی طریقے سے جو ہے ہم نے سارا بنا کے یہ تیار کر لیا ہے اور اب جو ہے ہم اسے فرائے کریں گے تو آپ اسے دیسی گھی میں بھی فرائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ریفائن میں بھی فرائے کر سکتے ہیں تو میں نے لی ہے ریفائن اور میں جو ہے اسی میں اسے فرائے کروں گی تو آنس کو میڈیم ہائی پہ رکھ کے آپ کو اسے فرائے کرنی ہے کیونکہ سوژی جو ہے وہ پہلے سے ہم نے بوئل کر رکھے ہیں تو اسے پکانی کی ضرورت نہیں ہے صرف ناشتے میں کلر آپ کو لانی ہے اور اس کے لیے آنس کو آپ ہائی کر کے اسے بڑھی ایسا کلر آنے تک فرائے کر لینی ہے ایک دو بار پلت کے آپ کو اسے فرائے کرنی ہے اور یہ بہت ہی سنڈر سا اس میں کلر آ جاتا ہے تو میں نے اسے دو تین بار الٹ پلت کرتے ہوئے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اس کا کلر ہم نے ہلکا سا درک رکھا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے تو سارا ناشتہ جو ہے ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب ہم ایک کڑھائی بٹھائیں گے گیس پہ اور اس میں ہم دالیں گے ایک کپ پانی اور جیسے ہی پانی ہمارا گرم ہوتا ہے ہم اس میں دالیں گے ایک کپ چینی اور چینی کو ہمیں اچھے سے میلٹ ہونے دینا ہے تو اسے ہم میڈیا مانچ پہ پکاتے جائیں گے اور اسے تب تک پکانا ہے جب تک یہ ہلکا سا چپ چپا نہ ہو جائے جس طرح کی رزگلہ یا پھر گلاب زامون کا رس ہوتا ہے اسی طرح کا تھوڑا سا چپ چپا ہونی چاہیے آپ ہلکا سا چھوکے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور پھر ہمیں گیس کی فلیم کو آف کر دینی ہے اس کے بعد اس گرم گرم سیرپ کو ہمیں جو ہے ناشتہ کی اوپر اچھے سے ڈال دینی ہے ناشتہ ہمارا ابھی گرم ہی ہے اور سیرپ کافی زیادہ گرم ہے تو ساری سیرپ جو ہے ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اسے ہمیں ڈھککے رکھنا ہے کم سے کم ڈس منٹ کے لیے اور ڈس منٹ بات ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارا ناشتہ جو ہے کیسا بنا ہے تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے ڈھککن ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دب رس سے بھڑا بلکل نرم ایک دب سپونجی سا ہمارا یہ مٹھائے بن کے تیار ہوا ہے گلاب زامون سے کئی زیادہ تیستی یہ مٹھائے بنتا ہے اوپر سے ہم نے تھوڑا سا جو ہے مٹھائے ڈال کے اس طرح سے سجا دیا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں تھوڑا سا سندر لگے اور میں اسے آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اتنا سوفٹ ہے ایک دم رس سے بھڑا ہوا ہے اسے کھانے کے بعد آپ کو کبھی بھی گلاب زامون کے یاد بھی نہیں آئیں گے یہ اتنا بڑھیا اور تیستی بنتا ہے فرینز اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھا ہے تو ضرور آپ کو تھوڑا بہت اچھا لگائی ہوگا سو پلیز ایک لائک کرنا مد بھولیے گا اور سینل پر نئے ہے تو سینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا تو چلیے اسی کے ساتھ یہ از بیدا لیتے ہیں گود بائی اور ٹیک کیار